بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے اور سنن ابو داود میں ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں بھی دو کالے جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں الحیت والاقرب سامپ اور بچھو معلوم یہ ہوا کہ حالت نماز میں اگر سامپ دکھائی دے دیا یا بچھو دکھائی دیا جو آپ کو کاٹ سکتا ہے ڈنک مار سکتا ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو حالت نماز میں سامپ اور بچھو کا مارنا صحیح اور درست ہے صرف سامپ اور بچھو ہی نہیں بلکہ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے وہ تمام جانور جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ شیر ہو یا کوئی اور جانور ہو جو انسان کو مار سکتا ہے کاٹ سکتا ہے تکلیف پہنچا سکتا ہے زہریلا جانور ہے حالت نماز میں بھی ایسے جانور کو مارا جا سکتا ہے جانور کو مارنے کے بعد آپ پھر نماز میں شامل ہو جائیں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی یا اسی طریقے سے اگر آپ اکیلے پڑ رہے ہیں جانور کو مارنے کے بعد پھر آپ نماز وہی سے کانٹینیو کر سکتے ہیں تسلسل واقعی رکھ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ہماری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں حالتِ نماز میں شیر آیا حملہ کر دیا کہتے ہیں بھئی اس نے نماز نہیں چھوڑی یہ کوئی تقوی نہیں ہے حالتِ نماز میں تھے سامپ نے ڈنک مار دیا کاٹ لیا آدمی کی موت ہو گئی لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں نماز پڑھتا رہا سامپ کاٹ لیا لیکن اس نے سامپ کو نہیں مارا یہ تقوی نہیں ہے یہ بے وقوفی ہے جان کی حفاظت کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے اس لئے ہماری شریعت انسانی تقاضوں کے مطابق یہ حکم دیتی ہے کہ حالتِ نماز میں بھی اگر کوئی ایسا جانور جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو حالتِ نماز میں بھی ایسے جانور کا مارنا صحیح اور درست ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق حمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ